بنو عمر بن عوف قبیلے کی صلح کرانے کے حضور تشریف لے گئے واپسی آتے ہوئے وقت کچھ لگ گیا صحابہ یہ سمجھے کہ حضور کو وہاں مصروفیت زیادہ ہو گئی ہے تو چلو نماز کا وقت جا رہا ہے تو ہم جماعت کر لیتے ہیں تو جماعت شروع ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلح پہ کھڑا کر دیا گیا چونکہ ایک موقع آیا حضور نے حضرت ابوبکر کو مسلح پہ کھڑا ہونے کا حکم دیا مروع با بکر فالیسلح بن ناز یہ حضور نے ایام مرض میں فرمایا ابوبکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا حضور وہ رقیق القلب ہیں جب مسلح پہ آپ کو نہیں پائیں گے تو وہ گوارہ نہیں کر پائیں گے یہ حکم کسی اور کے لیے رشاد کر دی حضور نے پھر فرمایا مروع با بکر فالیسلح بن ناز ابوبکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے کہتے ہیں میں نے پھر یہ بات کہی جب تیسری مرتبہ ہوئی تو حضور حصے میں آگئے ہمارے کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں کہ ابوبکر ان کے اندر رہتے ہیں اور امامت کوئی اور کروائے ابوبکر کو حکم دو کہ وہ مسلح پہ کھڑے ہو اب یہ موقع بھی ایسا تھا سب صحابہ نے کہا کہ حضرت آئیے تو حضرت ابوبکر صدی اللہ تعالیٰ نے اتنے میں حضور بھی فارغ ہو گئے قبیلے کے سلح کے لیے گئے تھے کام ہو گئے حضور واپس تشریف لائے دیکھا تو جماعت کڑی ہے اب حضور پیچھے جب تشریف لائے تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں تو انہوں نے راہیں چھوڑ دی پچھلی صف سے لے کر مسلح تک صحابہ نے راہیں چھوڑ دی حالت نماز کے اندر حضور کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے حضور کا استقبال ہو رہا ہے حضور کو راستہ مل رہا ہے اللہ اکبر اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں لا يلطفت و یمینا ولا يسارا آپ جب نماز پڑھتے تھے اتنا انہیماک ہوتا تھا کہ دائیں بائیں کی خبر نہیں ہوتی تھی اب سارے صحابہ حضور کو راستہ دے رہے ہیں حضور قریب آگئے لیکن حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت پر تصفیح کی ایک ہوتا ہے تالی لگانا اور ایک ہوتا ہے ہاتھ کی پشت پر یہ عرب تعجب کے طور پر کرتے تھے آج بھی عرب کرتے ہیں جب بھی کوئی ایسا فیل ہو تو وہ کہتا ہے ہاتھ کے پشت پر جو ہے وہ ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں تصفیح تو صحابہ نے تصفیح شروع کر دی حضرت ابوبکر صدیق کو مخاطب کرنے کے لیے ان کو بتانے کے لیے اب ایک نے کی حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھاتے رہے دوسرے نے کی تیسرے نے کی حتیٰ کے اکثر نے ایسے تصفیح شروع کر دی حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ کوئی غیر معمولی باقیہ ہو گیا ہے تو انہوں نے تھوڑا سا غور کیا تو جانِ عالم کھڑے تھے حضور جلوہ فیراستے دلو قلب و نگاہ کا مرشد اولین اور ظاہر باطن کا امام کھڑا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق پیچھے سرکنے لگے تو حضور نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہ ان کو وہی نماز پڑھانے کے لیے ارشاد کیا کہ تم ہی کھڑے رہو لیکن حضرت ابوبکر صدیق اشارہ دیکھنے کے باوجود پھر تشریف لے آئے اور حضور پھر مسلح پہ تشریف لائے نماز پڑھائی سلام پھر آئے پھر حضرت ابوبکر صدیق سے مخاطب ہوئے کہا ابوبکر جب میں نے کہا تھا کہ تم نماز کے مسلح پہ رہو تم اس کے باوجود پیچھے کیوں آگئے تو سنو حضرت ابوبکر نے کیا جواب دیا یہ سارا واقعہ بخاری میں ہے حضرت ابوبکر نے کہا ما کانا لِ ابنِ ابی کو حافتا اَنْ يَأُمَّ رَسُولَ اللَّهِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو کحافا کے بیٹے کی یہ جذت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے اللہ اکبر اب حالتِ نماز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے سے رکھ گئے اور حضور مسلح امام پہ آتے ہیں صحابہ نے راستہ چھوڑا یہ ہے رسول اللہ کی تعظیم یہ ہے رسول اللہ کا پروٹوکول ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ صلح و دیبیہ کے بعد سیدھا فتح مکہ ہوئے کوئی جنگ درمیان میں نہیں ہوئی جب امت نبی کی تعظیم کرتی ہے تو کفار کے دل میں روپ پیدا ہوتا ہے اور جب امت نبی کی تعظیم نہیں کرتی تو کفار دلیر ہوتے ہیں یہ جو خاکے روز تراشے جا رہے ہیں اور یہ روز قیامتیں توڑی جا رہے ہیں یہ کوئی اتفاقا تھوڑا ہو رہا ہے یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ امت کے سینوں سے حضور کی محبت کا جہر نکال دیا جائے حضور علیہ السلام کی تقریم ان کے سینوں میں کم ہو جائے چونکہ تسلسل کے ساتھ ایک چیز بار بار جب کی جائے گی اور اگر یہ اس کو گوارہ کرنے لگ جائیں گے تو پھر یہ قابل تسخیر ہو جائیں گے پہلے ہی ہم نے اس کو کافی حد تک ان کو مسخر کر لیا ہے ان کے جغرافیے بھی توڑ کے رکھ دیں گے